آج کے بعد سیاست کا رخ ہم بدلنے والے ہیں اور وہ کیسے ہیں کہ ہمارے کسی بھی ممبر کو آج میں بزابتہ طور پر کہہ رہا ہوں میڈیا کی موجودگی میں اجازت نہیں ہوگی کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کسی بھی سیاستدان کی بہن یا بیٹی کی طرف انگلی اٹھا کے وہ بات کر سکے ہمارے مخالف کی ماں بہن بیٹی ہماری ماں بہن بیٹی ہوگی ہم نے یہ روایت تبدیل کرنی اور فلیپنگ پہ کئی ہی ہم نے دور طالب علمی میں انسان بہت جذباتی ہوتا ہے میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہمارے نوجوان اپنے پیار میں وہ گاڑیوں کو غصے سے سائٹ پہ کر رہے ہیں ٹول پلازے پہ گئے ریلی کی صورت میں تو جناب ایک دو کو میں نے دیکھا نہیں دے رہے ہیں میں کہہ نہیں اگر آپ نے یہی حرکت کرنی ہے تو ہم میں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز میں فرق کیا ہوگا بھئی آپ نے نوجوانوں اس قوم کی تربیت کرنی ہے آج کے بعد آپ ٹیکس دیں گے تو پاکستان اپنے مقام پہ اپنے قدمہ پہ کھڑا ہوگا یہ ریاست کو صرف کر رہے ہیں ہم لوگ اگر ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آپ کے حلقے میں اگر کوئی دوسری پارٹی کا کینڈیڈیٹ حلقے میں کیا آپ کی گلی میں بھی آتا ہے تو آپ نے اس کا استقبال کرنا ہے آپ نے اپنے گاؤں دہات میں کسی بھی دوسری پارٹی کے سپورٹر کا رستہ بند نہیں کرنا جو زمینوں کا رستہ بند کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے اب بدماشی کی سیاست نہیں کرنی ہم نے اپنے اخلاق کردار اور دلیل کی بنیاد پہ عوام ہمیں ووٹ دے گی اور اس کی میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں ہم دلیل پہ ووٹ لیں گے ہم انہیں کہیں گے دلیل دو کہ آپ کا صاحب زیادہ بلاول ہمارے نوجوانوں سے زیادہ بہتر ہے تو تمہیں ووٹ دیتے ہیں دلیل دو کہ ہم لوگ پہلے انگریزوں کے وفادار پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد ان کو ووٹ دے تم دلیل دو کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم کہیں گے کہ دلیل دو کہ جو لانگ مارچ سندھ سے اٹھ کے اسلام آباد کی طرف فروری میں آ رہا ہے وہ تھرپرگر کیوں نہیں جا رہا وہاں کی پیاس کیوں نہیں بجا رہا وہاں کے لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں دے رہا دلیل کے جناب آپ کے میاں صاحب کو لیڈر مان لیا ہمارے وزیر اعظم تھے پولیٹیکل پارٹیز میں اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہے وہ مر گئے ہیں کہ آپ بچوں کو اٹھا کے لیڈر بنا رہے ہیں کس بیس پہ سلف میڈ لوگ احسین اقبال جیسے زیرق لوگ دوسری طرف کمر زمان کائرہ جیسے زیرق لوگ مطلب خرشید شاہ جن کی ایکسپیرینس ان بچوں سے زیادہ ہے ان کو کیوں جدی پشتی غلامی پہ لگایا جا یہ وڈیرہ شاہی کی غلامی نہیں چلے گی اب یہ جاگیر دارانہ نظام کی غلامی نہیں چلے گی ان کے ہکے پیو دادے بھرا کرتے تھے ہم نہیں بھرا کریں گے بھائی جان جو بندہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے اس نے شیروانی پہنی ہوتی ہے اور سر پہ دستار پہنی ہوتی ہے ایسا کیوں ہے آج بھی ہمارے قومی لباس کو وہ اہمیت وہ فوقیت نہیں دی گی پینٹ شیٹ پہننا کوئی جرم نہیں ہے آپ پہنے پینٹ کوٹ پہنے کوئی جرم نہیں ہے لیکن اپنے قومی لباس کو حکارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے انگریزوں کے دور میں جو شیمپین تھی وہ صرف اسے صرف کرنے کی پرمیشن دی جاتی تھی جس نے داڑی رکھی ہوئی ہے تو لوگوں نے داڑی رکھنا توہین سمجھنا شروع کر دی گھر کے دروازہ کھولنے والے کو دستار پہنا دی مونچے رکھوا کے الاؤنس رکھا گیا ٹیپو سلطان کی توہین کے لیے ہم لوگوں نے وہی چیز انہیریٹ شروع کر دی ہم نے دستار کی توہین کرنا شروع کر دی ہم نے اپنے قومی زبان کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہمارے او اے لیولز کے جتنے سکولز ہیں وہاں پر کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے بازابتہ طور پہ کہ اردو بولنے پر جب میں چھٹی کلاس میں تھا تو دس روپے ایک لفظ بولنے پہ فائن ہوتا تھا میڈیا انٹرٹینمنٹ پر ہم لوگوں نے اس ریفارمز کی بات کی جب آپ لوگ ہماری ایج کے ہوتے تھے اس وقت جو جو جاما سیریلز چلا کرتے تھے پی ٹی وی پہ پورا خاندان بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا قوم کی تربیت ہوا کرتی تھی آج کئی ایسے جاما سیریلز آ گئے کہ باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا ہم قوم کو کس طرف لے کے ہم قوم کے جوانوں اور بیٹیوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں ہم لوگوں نے واپس جو ٹیپو سلطان کا ایک جاما سیریل آیا کرتا تھا ہمارے ٹی وی چینلز پہ جو علامہ اقبال اور قائد آسم کو آئیڈیلائز کیا جاتا تھا نشان حیدر حاصل کرنے والے شہدہ کو دکھایا جاتا تھا تو قوم کا بچہ بھی وہ بننا چاہتا تھا ہم لوگ وہ ریفارمز لے کے آئیں گے کہ حقیقی مینوں میں نور الدین زنگی جیسی شخصیات پر ہم لوگ جاما سیریلز لے کے آئیں گے پاکستان اپنے فیصلے خود کرے کسی کے کہنے پہ فیصلے نہ ہو ہمارے ملک کے کسی کے کہنے پہ ایک ملک سے کرز لو پھر اس کو واپس کرو سعود کے ساتھ اور اس کے لیے کسی اور سے کرز لو پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ پھر اسے واپس کرنے کے لیے کسی اور سے کرز لو پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ کب تک یہ غلامی ہوگی ہم نے اللہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی کہ جس شخص کی ملکیت دس کروڑ سے زیادہ کی ملکیت کے حساس اجات جس کے پاس ہیں اس کا دس پرسنٹ ریاست کا ہوگا اور اس طریقے سے ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ غریب پہ بھی نہیں پڑے گا اور آٹومیٹیکلی پاکستان اپنے کرزوں سے پاک ہو سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا ورلڈ وار کے بعد جرمنی ہینڈ ٹو ماؤٹ ہو چکا تھا کھانے کو نہیں تھا اتنا کچھ وہاں پر لوگوں نے کہا کہ اب کئی سالوں تک ہم سونا نہیں پہنیں گے لوگوں نے کہا یہ قانون بن گیا کہ ون فورت آف دی انٹائر پراپٹی بلانگس ٹو سٹیٹ آپ کے گھر میں چار کمرے ہیں تو ایک کمرہ ریاست کا ہے آپ کا چار جوڑے کپڑوں کے پہنتے ہیں تو ایک جوڑا ریاست کا ہے جرمنی آج دنیا میں کہاں پہنچ چکا ہے ہم لوگوں نے زکاة کے پیسے بھی چوری کی ہم لوگوں نے خیرات کے پیسے بھی چوری کی ہم لوگوں نے جو میرا لیک ٹاور میں میں جا کے رہا آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا ایک سابق وزیر اس کے چار ٹاورز ہیں جس میں وہ چالیس کروڑ سے زائد ایک رات کا کماتے ہیں وہ پیسے لندن میں جاتا ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتا یہ بات یہ نعرے لگانے والے ہمارے ہینڈسم وزیر آزم کیوں اسے پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے یہاں نوجوانوں میں سے ایٹی پرسنٹ وہ بیٹھے ہیں جنہیں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی خان صاحب میں لیکن اب مایوس ہو کے آئے ہیں کہ نہیں میرے پاس روتا ہوا آتا تھا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان پیپلز پارٹی کی سٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان یار بارہ بارہ سال ہم لوگ محنت کرتے ہیں بارہ بارہ سال ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں وال چوکنگ کرتے ہیں ہم لوگ خان ملک چوڈری کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ایک جدو جہد کرتے ہیں ہم نے اس ملک کو کچھ مقام پہ پہنچانا لیکن بارہ سال چودہ سال کے بعد ایک کسی اور پارٹی سے لے پالک لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اور ہمیں ابھی اسی کی حمایت کرنی پڑتی اور ہم وہی کے وہی رہتے ہیں کب تک یہ چلے گا کب تک یہ طبقاتی نظام چلے گا ملک سے غداریہ ختم کرنی ہے ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے ملک سے بدنوانی ختم کرنی ہے تو کس بنیاد پہ کوئی آفیسر جب ریٹائر ہوتا ہے کوئی ایم این اے ایم پی ہے سینیٹر ریٹائر ہوتا ہے ٹینیور کمپلیٹ کرتا ہے دو سال تک یہ لا بنا دیا جائے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا اس کے موبائل فونز لو اس کا فرانزک کرو اس کے فرنٹ مین کے موبائل فون لے کے فرانزک کرو اس کی بیگم صاحبہ اس کے بچوں اس کے خاندان والوں کے بینک اکاؤنٹس کو دیکھو کہ یہ جو ٹھیکے داری کے پیسے دو کروڑ کی سڑک جو ہے یہ بیس بیس کروڑ میں کیوں بن رہی تھی بھائی جان یہ میری عوام کے ٹیکس کو پیسہ تھا یہ لوگ اپنی جان مال یہ ہم نیریٹیو لے کے آئیں گے اپنی جان مال تن مندھن عزت عبرو قربان کر کے all the way from انڈیا to پاکستان وہ مائگریٹ کر کے آیا ہجرت کر کے ہے وہ مہاجر نہیں ہے مجھ سے بڑا پاکستانی ہے اسے میں عزت دوں گا اسے میں اس کا وقار دلاوں گا ہمیں اگر معافی مانگنی پڑی اپنے پرانوں کے گناہوں کی بنگلہ دیش کی صورت میں تو وہ اصل پاکستانی ہے بنگالی جنہوں نے مسلم سٹوڈنٹ فیڈیشن بنائی تھی جنہوں نے all india مسلم لیگ بنائی تھی جنہوں نے اس وقت محترمہ فاطمہ جناہ کو سپورٹ کیا تھا جب لوگ ڈرہ کرتے تھے لوگوں کے پاؤں کام پا کرتے تھے قائد عظم کے بہن کے اولین صفوں کے ساتھی رہے وہ اصل پاکستان ہے میں overseas پاکستانیز کے ٹیمز کو ایکٹیف کر کے بنگالیوں میں اور یہاں کے لوگوں میں محبت کا جذبہ دوبارہ بیدار کرنے میں اپنا کلیدی کردار ہم لوگوں نے ادا کرنا مجھے